اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت کی پیارہ فرمان سنوں گا آپ دوستوں نے اس پر غور کرنا ہے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے میسر تھے وہ پینے خوشبو اگر اس کے پاس تھی تو وہ بھی لگائی پھر وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور اس کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں گیا پھر سنتوں اور نفلوں کی جتنی رکتوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ پڑھی پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آیا تو عدب اور خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنا یہاں تک کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس بندے کی نماز اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان کے گناہوں اور خطاہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی اب دعوت کی حدیث ہے یہ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جمعہ کی نماز اچھا اور پاک لباس پین کر خوشبو لگا کر جایا کریں اور شوک سے جایا کریں اور خطبہ غور سے سنا کریں عربی خطبہ نہیں اردو خطبہ عربی کی تو ہم عجمیوں کو مطلب ہم جو پاکستان ہندوستان والے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو اردو میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو اردو میں آپ کو بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی بات اردو میں ہی سمجھ آئے گی وہ خطبہ غور سے سنا کریں اس پہ غور کیا کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ وہ خطبہ غور سے سنیں گے اس میں کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں کچھ احادیث بیان ہوتی ہیں قرآن پاک کی آیات بیان ہوتی ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ جائیں گی تب ہی خطبے کا فائدہ آپ کو ہوگا اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ